سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کرپشن کا گھر بن گیا گھرپ اور بد انوان افسران کا فرنٹ مین کروڑ پتی بن گیا غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بیلڈر سے پیکیجز کے نام پر کروڑوں پر ٹوڑ لیے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو ریوینیو اور ٹیکس قیمت میں کروڑوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے شہریوں اور سیبل سورسائٹی کی درخواستوں کے باوجود بد انوان افسران کے فرنٹ مین کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں سرائے کے مطابق کراچی کے مختلف اناکوں میں بغیر نقشے کی منظوری کے اضافی غیر قانونی فلورز تعمیر کیے جا رہے ہیں جو کہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی آرڈیننس 1989 اور کراچی بیلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن 2002 کی سنگین خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کے رہنما فہیم صدی کی ایڈوکیٹ نے تیریڈی شکایت دیریکٹر جنرل سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو دس مارڈ 2021 کو بزر یک کوئیئر بھیجی دی جس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی فہیم صدی کی ایڈوکیٹ نے وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف سمیت تمام متعلقہ علا حکام سے اپیل کی ہے کہ حکومت پاکستان اور سندھ حکومت کو ٹیکس اور ریونیو کے مت میں ہونے والے کروڑوں روپے کے نقصان کا فوری ازالہ کروائے اور ذمہ داروں کا تائین کر کے فوری کاروائی کی جائے موسیقی